اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا ونبینا وحبیب قلوبنا وشفیع ذنوبنا وطبیب نفوسنا مولانا ومولا الثقلین جد الحسن والحسین عبل قاسم المصطفی ومحمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعسومین المظلومین المنتجبین المنتخبین الاخیار لا سیما على الامام المنتظر والحجت الثانی عشر اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی في محکم کتابه ومتقن خطابه وَهُوَا أَصْدَقُ الْقَائِلِينَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ بَقِيَّةُ اللَّهِ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ازانِ محترم مومنین اور مومنات مہمانانِ خدا در ماہِ مبارکِ خدا یعنی کہ ماہِ رمضان کے اندر اللہ کے مہمانوں اللہ کے مہینے میں اللہ کے مہمانوں آج کے اعتبار سے سلسلہِ انوارِ رمضان کے اندر آپ کی خدمت میں جو عنوان قرار دیا گیا ہے وہ ہے امامِ زمانہ عجلاللہ تعالی فرجہ شریف کے حوالے سے ازانِ محترم ہم ایک ایسے دور میں ایسے وقت میں زندگی گزار رہے ہیں کہ جو اتنا پرآشوب دور ہے ہر انسان کو ہر انسان کو علل اخص مومنین اور مومنات کو مشکلوں نے ہر طرف سے جکڑا ہوا ہے اور گیرا ہوا ہے اور انسان اسی فکر میں مبتلا ہے کہ اس مشکل سے اور مشکلات سے اگر نجات حاصل کرنا چاہے تو کس راستے کو اختیار کریں آپ اگر انسانی صحت کے اعتبار سے دیکھئے تو مسائل اپنی جگہ پر موجود ہیں اگر آپ غزہ کے اعتبار سے دیکھئے تو مسائل اپنی جگہ پر موجود ہیں اگر آپ انسانی وجود اور اس کے بقا کے اعتبار سے دیکھئے تو مسائل اپنی جگہ موجود ہیں کوئی رزق و روزگار کی پریشانی میں مبتلا ہے کوئی اولاد کے حوالے سے پریشان ہے کوئی کسی مشکل میں گرفتار ہے کوئی کسی مشکل میں گرفتار ہے ایسے میں ہر ایک کو ایک ایسے مسیحہ کا انتظار ہے ہر ایک کو ایک ایسے سیویر کا انتظار ہے کہ جو آئے گا اور آنے کے بعد اس دنیا کو اس طرح سے عدل و انصاف سے بھر دے گا کہ جیسے وہ اس وقت ظلم و جور سے بھری ہوئی ہوگی یعنی کہ ایک ایسا مسیحہ اور ایک ایسا سیویر دنیا کے جتنے عدیان اور مذاہب ہیں اس کے اندر اس کا ذکر ملتا ہے اور ایسا تصور ایک مسیحہ کا بلکل ملتا ہے منجی کا نجات دینے والے کا ایک تصور ہر دنیا کے ہر مذہب کے اندر ملتا ہے کہ جو یہ کہتا ہے کہ ایک مسیحہ اور ایک منجی عالم اس دنیا کو نجات دینے والا ضرور آئے گا اور جب وہ آئے گا تو ہر انسان کی ہر مشکل ختم ہو جائے گی لیکن عزیزان محترم ہم اور آپ اس گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں کہ پروردگار عالم کا شکر ہے کہ ہمیں اللہ نے ایک ایسے گھرانے میں پیدا کیا کہ جو گھرانہ مودت و محبت اہل بیت کا دم بھرنے والا گھرانہ ہے اور یہ وہ گھرانہ ہے کہ جس گھرانے میں اہل بیت اتھار کی محبتیں اور ان کی تعلیمات بھی اس طرح سے لوگوں کے درمیان فراوان ہیں کہ جس طرح سے ہدایت کا نور ہو کہ جو مومنین کے سینوں میں جل رہا ہو جو یقیناً مقام شکر ہے اور ہمیں ہمیشہ سے یہی بتایا گیا کہ زمانے کے امام جو کہ پردہ غیبت میں ہیں جو کہ گیاروے امام کے بیٹے امام حسن اسکری علیہ السلام کے بیٹے ہیں جناب نرجس خاتون کے لال ہیں وہ اس وقت پردہ غیبت میں ہیں اور ہمارے آمال سے باخبر ہیں ہماری جانب ان کی نگاہیں موجود ہیں اگر کوئی انہیں دل کی گہرائی سے پکارتا ہے تو وہ اس کی مدد کے لیے بھی آتے ہیں دیکھئے اس بارے میں ذرا سی بھی شک اور شبے کی گنجائش نہیں ہے کہ جو شخص امام زمانہ علیہ السلام کو پکارے امام اس کی مدد کو نہ آئے یہ ناممکن بات ہے اس لیے کہ حضرت خضر علیہ السلام تو وہ سلام نبی خضر کے بارے میں ایک حدیث ملتی ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی راہ کو گم کر جائے اپنی منزل کو کھو دے اور اگر سچی نیت کے ساتھ حضرت خضر علیہ السلام کو پکارے تو وہ کسی بھی کسی بھی رخ میں کسی بھی انداز سے اس شخص کے پاس آتے ہیں اس کی مدد کرتے ہیں اور اسے منزل کا پتہ بتاتے ہیں سوچئے کہ جب حضرت خضر علیہ السلام گم شدہ انسانوں کی مدد کرنے کے لیے پروردگار عالم کی جانب سے معامور ہیں اور مدد کر سکتے ہیں غیبت میں رہ کر بھی یوں کہ وہ انبیاء کے جو زندہ ہیں اور غیبت میں ہیں ان میں ایک حضرت علیہ السلام کا نام ایک حضرت خضر علیہ السلام کا نام ایک حضرت عدریس علیہ السلام کا نام اور ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام یہ چار انبیاء وہ ہیں کہ جو زندہ ہیں حیات ہیں اور پردے غیبت میں ہیں یعنی کہ پروردگارِ عالم نے انہیں اٹھا لیا ہے اور بارگاہِ الٰہی کے اندر انہیں سنبھال کر رکھا ہے اور محفوظ رکھا ہوا ہے اور اسی طرح سے رزق پاتے ہیں کہ جس طرح سے ایک عام انسان زندہ انسان رزق پایا کرتا ہے اسی طرح سے ہمارے اور آپ کے زمانے کے امام عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف حیات ہیں اور پردے غیبت میں ہیں علماء یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ اگر کوئی یا عزیزہ زہرہ ادرک نہیں یا صاحب الزمان ادرک نہیں کہہ کر پکارے تو یقیناً امام زمانہ علیہ السلام اس کی مدد کے لیے آتے ہیں مناجات ملتی ہے اس انداز سے استغاثہ کے الفاظ ملتے ہیں کہ جن کے ذریعے سے اپنے زمانے کے امام علیہ السلام کو پکارنا چاہیے سلام اللہ کامل تام الشامل العام یہ جا کر بفاتح الجنان کے اندر دیکھئے گا استغاثہ بحضور امام زمانہ جلاللہ تعالی فرجہ شریف کے باب اور چپٹر میں آپ کو مل جائے گا سلام اللہ کامل تام الشامل العام تو کبھی یہ کہا گیا کہ جمعہ کے دن یا روزانہ زیارت آل یاسین کی تلاوت کرنے کے ذریعے سے اپنے امام زمانہ کو یاد کرو جس کے اندر انسان کے اپنے اقائد کا بھی ایک ریویجن موجود ہے تو کہیں پر یہ کہا گیا کہ قرآن کریم کی تلاوت کر کے اپنے امام علیہ السلام کی طرف ارسال کرو ایک مرجع جلیل القدر نے خود یہ نسخہ بھی بیان کیا کہ اگر کوئی شخص رات کو سوتے وقت اور دن کو اٹھنے کے بعد دن میں دو مرتبہ کیا عمل انجام دے گیارہ مرتبہ سورہ توہید کی تلاوت سورہ اخلاص کی تلاوت سورہ قل ہو اللہ ہو حد کی تلاوت کرے رات کو سوتے وقت اور صبح میں اٹھنے کے بعد نین سے بیدار ہونے کے بعد پہلا کام یہ کرے کہ اپنے امام زمانہ علیہ السلام کو یاد کرے کس انداز سے یاد کرے کہ گیارہ مرتبہ سورہ توہید کی تلاوت کر کے اپنے امام علیہ السلام کی خدمت میں حدیہ ارسال کرے وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص یہ عمل انجام دے پائے اگر اس شخص کو اس مومن کو اس عمل کے انجام دینے کی توفیق میسر آ جائے تو یہ اس کی روح کے لیے اور اس کے ایمان کے لیے ایک سیرِ آزم اور کبریتِ احمر ثابت ہوگا تو کہیں پر ہمیں اس طرح سے ملتا ہے کہ کہا جاتا ہے کہ اس زمانے کی اندر کہ جو پراشوب زمانہِ غیبتِ قبرا ہے امامِ زمانہ علیہ السلام کا اس میں دعائے سلامتیِ ایمان یا اللہو یا رحمانو یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلبی على دینک اس دعا کو کسرت کے ساتھ ورد کیا جائے اور پڑھا جائے تو کہیں پہ معرفتِ امامِ زمانہ علیہ السلام کے عنوان کے تحت یہ ملتا ہے کہ دعائے معرفت کی تلاوت کی جائے اللہم اعرفنی نفسک وَإِنَّكَ إِلَّمْ تُعْرِفْنِي نفسک لَمْ أَعْرِفْ نَبِيَكَ اللہم اعرفنی رسولک فَإِنَّكَ إِلَّمْ تُعْرِفْنِي رسولک لَمْ أَعْرِفْ حُجَّتَك اللہم اعرفنی حُجَّتَك فَإِنَّكَ إِلَّمْ تُعْرِفْنِي حُجَّتَك زَلَلْتُ عَنْدِينِ اے خدا مجھے اپنی معرفت کروا اپنی پہچان کروا اگر نہ ہو سکی تو میں تیرے نبی کو کیسے پہچانوں گا اے خدا مجھے اپنے رسول کی پہچان کروا اگر مجھے ان کی پہچان نہ ہو سکی تو میں حجتِ خدا کو کیسے پہچانوں گا اور اے خدا اگر مجھے حجتِ خدا کی پہچان نہ ہوئی تو ظلل تو اندینی میں اپنے دین سے گمراہ ہو جاؤں گا مَنْ مَاتَ وَلَمْ يَعْرِفْ اِمَامَ زَمَانِهِ مَاتَ مِتَتَ الْجَاہِلِيہِ معرفتِ امامِ زمانہ اور معرفتِ امامِ معصوم علیہ السلام کا عنوان اتنا اہم ہے کہ یہ حدیث ہمیں نظر آتی ہے کہ جو مر جائے مَنْ مَاتَ وَلَمْ يَعْرِفْ اِمَامَ زَمَانِ اس عالم میں کہ اسے امامِ زمانہ کی اپنے زمانے کے امام علیہ السلام کی معرفت نہ ہوئی ہوئی مَاتَ مِتَتَ الْجَاہِلِيہِ وہ جاہلیت کی موت اس دنیا سے رخصت ہوا ازانِ محترم اب جو ہم نے آپ کی خدمت میں ارز کیا کہ قرآنِ کریم جب بھی آپ تلاوت کریں جو افراد حج و عمرہ کے لیے تشریف لے جائیں پروردگار جلد سے جلد ہمارے لیے خانہِ کعبہ کے بقہِ مکرمہ کے مسجد الحرام کے مسجد النبوی کے کربلاہ و نجف و سامرہ و قازمین مشہدِ مقدس قبِ مقدس کے روزوں اور مقاماتِ مقدسہ کے دروازے دوبارہ سے پھر سے کھول دے تاکہ ہم ان مقاماتِ مقدسہ پر جا کر زیارت بھی کر سکیں اور ربِ ذوالجلال کی بارگاہ میں راز و نیاز بھی کر سکیں کہ یہ وہ جگہ ہیں کہ جہاں پروردگارِ عالم کا قرآن بہت جلدی حاصل ہوتا ہے اس کی قربت بہت جلدی اپنے بندوں کے شامل حال ہوتی ہے ارزانِ محترم اگر کوئی شخص جیسا کہ ہم نے آپ کی خدمت میں ارز کیا اب یہ کوئی سوال کر سکتا ہے کہ ہم قرآنِ کریم کی تلاوت کریں تو اس کا ثواب مولا کو ارسال کریں زیارت پر جائیں تو اس کا ثواب امامِ زمان علیہ السلام کو ارسال کریں مکہ و مدینہ جائے جب مکہ خانِ کعبہ مسجد الحرام پہنچا تواف کیا ساتھ چکر خانِ کعبہ کے لگائے مصطحب تواف کیا اور اس تواف کا ثواب اپنے زمانے کے امام علیہ السلام کی خدمت میں ایسال کر دیا اور ارسال کر دیا تو کوئی عمرہ کا ثواب امام علیہ السلام کے سپرد کر دے کوئی مصطحب روزہ رکھ کر ثواب امام زمان علیہ السلام کے سپرد کر دے اور ان کے حوالے کر دے ان کو حدیعہ کر دے تو کوئی ہو سکتا ہے کہ یہ سوال کرے کہ اس کا کیا فائدہ ہے اور ہم ہوتے کون ہیں اپنے امام علیہ السلام کو کچھ دینے والے یقینا ہم ہوتے کون ہیں کہ اپنے امام علیہ السلام کو کچھ دے سکیں لیکن یاد رکھئے گا کہ جو ظرف متروس ہوتا ہے بھرا ہوا ہوتا ہے اس میں مزید کچھ ڈالے جانے کی یا بھرے جانے کی گنجائش نہیں باقی رہتی پھر بھی اگر آپ جا کر اس کے اندر ایک ڈول پانی ڈال دیتے ہیں تو ہوتا کیا ہے جو شخص وہ ایک ڈول پانی ڈالتا ہے اس ظرف کے اندر وہ پانی پلٹ کر اسی پر چھلک کر گرنا شروع ہو جاتا ہے لیکن فیزکس کا ایک قانون اور وہ قانون یہ ہے کہ جب پرانے پانی کے ظرف کے اندر آپ نئے پانی کو ڈالتے ہیں تو جو نیا پانی ہے نا اسے اس ظرف میں جگہ مل جاتی ہے اور اس کے اندر جا کر جگہ لے لینے کی وجہ سے اور اس کے سبب سے جو اس کے آس پاس جو پرانے وارٹر مولیکیولز ہیں وہ نکل نکل کر گرنے لگتے ہیں مطلب کیا ہوا مطلب یہ ہوا کہ اگر ہم اور آپ اپنی جانب سے تلاوت قرآن کا ثواب مولا کی خدمت میں حدیعہ کریں گے تو مولا ہماری جانب سے آنے والا حدیعہ رکھ لیں گے اور اپنی بارگاہ سے جو مناسب ہوا وہ ہمیں انعیت فرمائیں گے اور خوشہ نصیب اس شخص کے کہ جسے بارگاہ ہے امام علیہ السلام سے کوئی تخفہ مل جائے در حقیقت اگر ہم امام زمانہ علیہ السلام کی خدمت میں کوئی شہ ارسال کر رہے ہیں کوئی ثواب ہدیعہ کر رہے ہیں ختم قرآن کے حوالے سے یا ختم تواف کے اعتبار سے یا کسی نماز ہو تسبیح ہو درود کے حوالے سے کسی بھی اعتبار سے جو ہدیعہ امام کی بارگاہ میں جا رہا ہے علیہ السلام وہ دراصل پلٹ کر ہمارے ہی پاس آ رہا ہے بس فرق اتنا ہے کہ جو ہمارے پاس تھا وہ ہم نے دیا اب مولا اپنے پاس سے اپنے اعتبار سے جو ہوگا وہ ارسال کرنے والے کو ہدیعہ کریں گے اس مومن کو اس چاہنے والے کو اس محب کو ایسا ہی ایک واقعہ عبد الرحمن نامی شخص کے جو فارس کے ایک علاقے سے آیا ہے سامر رہ دسوے امام علیہ السلام کے دور میں اور آنے کے بعد اچھا وہ جو آیا ہے فارس سے جو آیا ہے عبد الرحمن نامی شخص اس کا تعلق مولا امام نقی علیہ السلام کے مسئلک سے نہیں ہے ٹھیک امام علیہ النقی علیہ السلام کو جانتا بھی نہیں ہے ان کا نام بھی نہیں سنا ہوا اسے یہ بھی نہیں معلوم کہ رسالت ماب کی آل سے کوئی ایک ہے کہ جو ان کا بیٹا آج بھی زندہ ہے اور کسی مقام پر زندگی کر رہا ہے وہ یہ نہیں جانتا بس وہ آیا ہے اپنے علاقے کے لوگوں کی شکایتیں لے کر اور مسائل لے کر متوقع کے پاس اب جب بادشاہ کے پاس آ گیا عبد الرحمن تو جیسے ہی بات ختم ہوئی اور جانے لگا یہ عبد الرحمن کون ہے کہ جس کے اپنے پرسنل بھی کچھ مسائل ہیں اس کا پرسنل ایک مسئلہ یہ ہے کہ اس کے یہاں پر اولاد نہیں ہیں اور یہ کافی عرصے سے پروردگار عالم سے اپنے لئے اولاد طلب کر رہا تھا مگر اس کی گودی ابھی تک ہری نہ ہوئی یہ اس کا ایک مسئلہ ایک مسئلہ اس کا یہ کہ اس کا ایک کثیر تعداد میں مال ہے کہ جو کسی نے غصب کر کے رکھا ہے اور اسے واپس نہیں کیا جا رہا اور ایک بڑی آرازی زمین کی ایسی ہے کہ جو کسی نے ہڑپ کر لی ہے اور وہ نہیں پلٹا رہا یہ تین اس کے مسائل ہیں اب وہ کس تکلیف اور عذیت میں ہوگا یہ تو آپ خود تصور کر لیجی لیکن جب عبد الرحمان پہنچا ہے متوقع سے بات ہو گئی ہے اور جب پلٹ کر جانے لگا جب بادشاہ کے دربار سے پلٹ کر جانے لگا تو ایک مرتبہ اس نے یہ آوازیں سنی کہ علی ابن محمد آ رہے ہیں اور بادشاہ نے انہیں طلب کیا ہے اور آج ایسا لگتا ہے کہ شاید بادشاہ انہیں کوئی ٹھیس پہنچانے والا ہے اور انہیں کوئی نقصان پہنچانے والا یا انہیں قتل کرنے والا ہے اسی ارادے سے بلایا ہے نیک ارادہ نہیں ہے ایک مرتبہ سوچتا ہے کہ میں رکھ کر دیکھوں کہ ہوتا کیا ہے اتنے میں مولا علی النقی علیہ السلام کی سواری نمودار ہوئی وہ کہتا ہے کہ میں نے جیسے ہی اس شخص کی سواری کو دیکھا کہ جس کے بارے میں وہاں پر گفتگو ہو رہی تھی میری جیسے ہی نگاہ ان کے چہرے پر پڑی تو ان کی محبت میرے دل میں جڑ پکڑ گئی کون عبد الرحمان کے جو نا امام کو جانتا تھا پہلے نہ امام کی زیارت کر چکا تھا نہ امام امام کو پہچاننا تو دور کی بات امام کو جانتا بھی نہیں تھا لیکن پہلی نگاہ جب چہرہ اقدس علی النقی علیہ السلام پر پڑی ہے تو امام کی محبت اس کے دل میں گھر کیوں کر گئی اس لیے کہ کچھ ایسی اولادیں ہوتی ہیں کہ جن کا تعلق چاہے مسئلہ کے اہل بیعت سے نہ ہو لیکن ان کے والدین نے اس کی تربیت ان بنیادوں پر کی ہوتی ہے کہ جس سے اس کی روح اور اس کی تینت پاک پاکیزہ ہوتی ہے اسے حلال مال کھلایا ہوتا ہے اس کی تربیت ایسی کی ہوتی ہے کہ پروردگار عالم کا خوف اس کے دل میں ہوتا ہے ایک پاکیزہ زندگی اسے عطا کی ہوتی ہے جس کے نتیجے میں اس کا دل اور اس کے دل کی زمین ہمیشہ کھلی رہتی ہے اس بارے میں کہ ہدایت اگر آئے تو یہ دل کی زمین قبول کر لے اور یہی ہوا عبد الرحمن کے ساتھ کہ جیسی اس نے مولا کو دیکھا دل میں گھر کر گئی اب یہ کہتا ہے کہ میں نے دل میں سوچا میں نے کوئی زبان نہ ہلائی میں نے کوئی الفاظ ادا نہ کی اپنی زبان سے بس میں نے سوچا میرے ذہن میں خیال آیا کہ پروردگار اس ہستی کو کوئی نقصان پہنچانا چاہتا ہے پروردگار آج انہیں بادشاہ کے شر سے بچا لے آج بادشاہ انہیں کوئی نقصان پہنچانے نہ پائے بس جیسے ہی یہ ایک مرتبہ سوچا امام علیہ السلام دربار میں جاتے جاتے مولا کی سواری عبد الرحمن کے قریب سے گزری تو مولا وہاں رکے عبد الرحمن کی طرف رخ کیا اور دیکھ کر کہنے لگے آئے عبد الرحمن پروردگار عالم نے تیری دعا کو قبول کر لیا اور آج مجھے پروردگار عالم نے تیرے دعا کے صدقے میں پروردگار عالم نے تیری اس دعا کو قبول کر لیا اور آج میں سلامتی کے ساتھ یہاں سے واپس پر ٹوکا اور پروردگار عالم سے دعا کرتا ہوں کہ تیری جو ہا جاتے ہیں وہ رب زلجلال قضا فرمائے پوری فرمائے اب یہ آج کی تاریخ ہے کہ جب یعنی جس دن وہ یہ نیریٹ کر رہا ہے واقعہ اس دن کی بعد کہتا ہے کہ اس دن کے بعد میں اپنے گھر تو پلٹ آیا اپنے وطن اپنے شہر پلٹ گیا مگر اس دن کے بعد سے آج تک میں اللہ نے مجھے بارہ بیٹے انعیت فرمائے یہ علی النقی علیہ السلام کی دعا کا صدقہ جتنا مال تھا وہ سب بھی واپس مل گیا اور اس میں اب کئی گناہ اضافہ ہو چکا ہے یہ بھی امام علی النقی علیہ السلام کی دعا کا صدقہ اور جتنی زمینیں مجھے میری تھیں کسی اور کے پاس وہ بھی مل گئیں اور ان زمینوں میں مزید بہت سارا اضافہ بھی ہو گیا معنی کیا ہوئے کہ جب ہم دعا کرتے ہیں امام کے لئے دعا کرتے ہیں جب ہم امام کے لئے تو دراصل یہ صرف امام تک محدود نہیں رہتی امام کی بارگاہ میں جا کر پلٹ کر ہماری ہی طرف آتی ہے اب ذرا لطف لیں اس دعا کا کہ جو دعا ہم بہت عرصے سے پڑھتے چلے آ رہے ہیں دعا سلامتی امام زمانہ یہ دعا جو ہے نا دراصل یہ سلامتی امام زمانہ علیہ السلام کی دعا ہی نہیں ہے فقط بلکہ یہ ہماری اور آپ کی سلامتی کی دعا ہے اس لئے کہ امام کو سلامت رکھنے کا فیصلہ تو پروردگارِ عالم پہلے ہی کر چکا ہے یہ دعا ایک ایسی دعا ہے کہ جو مقبول دعا ہے جیسے درود محمد و آل محمد علیہ السلام پر رحمت کے نازل کیے جانے کی دعا مقبول دعا ہے اسی طرح سے سلامتی امام زمانہ علیہ السلام کی دعا بھی مقبول دعا ہے اب اگر کوئی شخص امام زمانہ کی سلامتی کی دعا کرتا ہے تو دراصل وہ اپنی سلامتی پروردگارِ عالم سے خرید رہا ہے پروردگارِ عالم کی بارگاہ سے اپنی سلامتی کی زمانت لے رہا ہے بار اللہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہمیں اپنے زمانے کے امام کی معرفت کی بھیک نصیب فرما اے خدا ایسا کر دے کہ جو معرفت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ جب بھی امام زمانہ کا نام لیا جائے ہمارے سامنے تو ہماری آنکھیں نم ہو جائیں جب بھی انہیں یا عزیز زہرہ کہہ کر پکارے مسلح عبادت پر تو ہماری آنکھیں نم ہو جائیں ہمارا دل نرم ہو جائے اے خدا امام زمانہ علیہ السلام کی نظر کرم کا رخ ہماری طرف پھیردے پروردگار امام زمانہ کے صدقے میں تمام مومنین کو تمام وبائی امراض سے محفوظ فرما زمینی اور آسمانی آفتوں اور بلاؤں سے محفوظ فرما مومنین اور مومنات کے گھروں میں اے خدا اپنے رحمتوں کی برکتوں کی مغفرتوں کی آفیتوں کی بارش نازل فرما امام زمانہ کے صدقے میں ہمارے مرغومین کی قبروں پر اپنی رحمت کی بارش نازل فرما پروردگارہ جتنے مومنین اور مومنات پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما جو رزق و روزگار کے متمنی ہیں انہیں حلال و طیب رزق و روزگار رنایت فرما اے خدا امام زمانہ اپنی حجت امام زمانہ علیہ السلام کی ظہور میں تاجیل فرما ہمیں امام کے آبان و انصار میں شمار فرما ربنا تقبل مننا انکا انتا السمیع العلیم بجاہ محمد و آلہ الطیبین الطاہرین